ماشاء اللہ جی کافی اخباب تشریف فرمائے نام وحدت کی گھونگی فرمائے ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ علی و علی اللہ علی و علی اللہ زندہ آبا زندہ آبا مرتبہ مرتبہ ماشاء اللہ جی کافی اخباب تشریف فرمائے اور میں اس علاقے کی حساسیت سے بہو بھی واقف ہوں نام وحدت کی گونج فرمائے اور لوگوں کے ذہن سے جو فاضل خیال ہے وہ نکل جائے کہ شاید شیعہ علم پرستی کرتے ہیں یا گھوڑا پرستی کرتے ہیں نام وحدت کی گونج فرمائے اور دنیا کو پتا چل جائے کہ شیعہ نے حیدر کرار گھوڑے کے پوجھنے والے نہیں رحمان کے ماننے والے نعرہ تکبیر شیعہ نے حیدر کرار کے حصے میں یہ نام آئے ہیں یہ وہ اسم ہے کہ جو تمام اسموں سے بلند ہے اور پھر اسے بلندی دینے کے لیے حسین ابن علی نے سجدہ آدھا کیا ہے کوئی زبان چپنا رہے نام وحدت کی گونج فرمائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت اہل بیت اتحار کے دشمنوں پہ لانت سلوات وعواز بلند تلاوت فرمائے اللہم اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابه المجید وفرکانه الحمید وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَّ حَازَا شِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُو سُبُلَ فَتَّفَرَّكُمْ بِكُمْ مَنْ سَبِعِلِهِ زَالِكُمْ وَسَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ قرآن کی آیات پہ باباز بلند سلوات مجلس کا مفہوم یہ دل کے پھولے ہیں جو یہاں پہ نکالے جاتے ہیں اور بات ہو تو پھر بندے اپنی مردی سے ضرب تقسیم مارکے نتیجہ اخص کر لیتے ہیں یاد رکھے دنیا کیونکہ مجھے کسی کے علم کے دل درے کرا مجھے کسی کے علم کا یاد رکھے دنیا کیونکہ 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 جو ہے میری بات دنیا بات بات اس کو قرآن کی روح سے بیان کر کے بیادر سکت کروں گا سلام میرا مزاج ہے میری طبیعت ہے مزاج ہے میری اپنی طبیعت ہے نیوہ ہے آپ سر کریں کیونکہ میں پانی ہے پیار ہے الفہ ہے یاد رکھیں دنیا دنیا بلکہ قرآن جس شہری قرآن سے ملے جس کے وضوع اور مزاجے کا طریقہ قرآن سے ملے دنیا 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 کوئی نہیں ہوتا جس کے پیس قرآن دنیا 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 قرآن ایک بیل پاس کیا گیا ایک بیل کے اندھیر میں وہ عبدالعکمر پبلک نہ کرو ایمپلیمنٹ ہو جائے بڑا شہری دنیا میں نے جیسے ایک سوال تک جب بیل بیل پاس راک اندھیرے میں بڑا شہری اور اپنے بڑا شہری سوال میں لیکن یاد رکھنا مذہب کی صداقت ہے کہ نہ کہ روایت پہ کیوں اس کی کیونکہ روایت میں علم و رجالی پہ بیس کی آتی ہے اور ہاں کتاب دیں انہوں نے کہا یہ بھی صحیح نہیں پھر صحیح کیا ہے صحیح 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 اور باہ سے لے کے سین تک جس آیت کو بھی مارفت کے ساتھ پڑا جائے اسی کے اندر ہے آل محمد کا فضائل بیدار ہو جانا بیدار ہو جانا تھوڑا سا اور میں نے بالکل قریب سے بھی ایک آیت شروع کی ہے اور اسی کو نتیجہ اخص کر کہ میں بھائی کمیمبر دوں گا اللہ فرما رہا ہے قرآن میں ہر بندہ کہہ رہا ہے جی میرا راستہ بھی سیدھا اسی جنتی او دوزکی میرا جو وہ کہتے ہیں تمہید تمہید شارم باندیتی ہے تو میں قریب تو مجلس شروع کر لی جیشن میں نے شروع کر لیا اور بندے کہتے ہیں جیشن پڑا نہیں جاتا جیشن منایا جاتا یہ بندہ بات وہ کرتا ہے جنہیں پہلے کچھ نہیں ہوں جیسے پتا کچھ نہیں ہوتا بس آئے شروع کل کیا آپ نکلتے بنے تقدس کا نام مجلس شبیر ہے یہاں پہ آؤ ہر چیز کو سمجھو بوجھ کے ساتھ ہر چیز کو اس کی چیز پہ عدل رکھنا قائم رکھنا ہی عدل ہے اور ہمارے حادیوں نے ہی ہمیں بتائے تہذیب کسے کہتے ہیں ہم تہذیب کے باہر نہیں ہم تہذیب کے اندر رہ کے جشن منائیں گے قرآن ہے ہر بندے نے کہا جی میرا راستہ سیدھا ہے میرا راستہ سیدھا ہے حجد پیچھے سیلاگ پہ وہ جنتی آئیے ذہنہ قرآن کی جانب قرآن کشہ جنتی کہہ رہا ہے مجھے بیداروں کے زنہ بندے کہہ رہے ہیں شیعوں کے لئے وہ کہتے ہیں جو میں نہیں کہتا شیعوں کے لئے وہ الالفاظ استعمال کی جاتے ہیں جو میں یہاں پہ نہیں کہہ سکتا لیکن یاد رکھے دنیا مومن بھی وہ ہوگا جسے قرآن مومن کہے اور کافر بھی صوفی جی وہی ہوگا جسے قرآن کافر کہے مولوی کے کہنے پہ نہ کوئی مسلمان مومن ہوتا ہے اور نہ مولوی کے کہنے پہ کوئی کافر ہوتا ہے کافر بھی وہ ہے جسے قرآن کافر کہے مسلمان مومن بھی وہ ہے جسے قرآن مسلمان مومن کہے آئیے قرآن کی جانب شوریہ لینہ میں یہ ویڈیو بن رہی ہے اب تک نہیں جب تک اللہ کے علم میں میری زندگی ہے میں اپنی بات کا ذمہ دار ہوں کیونکہ یہ بات بات صاحبِ ممبر علم کا ممبر ہے وجوہ ہے میری بات پہ آئیے قرآن کی جانبات ترجمہ اگر سمجھ میں آگیاں نا مشاہ جی زیادہ محنت کی ضرورت نہیں پڑے گی جن کے جل میں ولای تعلیق کا چراغ روشن ہے نا میری بات اس بندے سے ہے اللہ فرما رہے اور یاد رہے اللہ فرما رہے